پردیش میں راشنکار دھارکوں کو سیول سپلائی کورپریشن دورہ وطرت کیے جانے والے سستے تیل میں قریب آٹھ کروڑ روپے کا نقصان سیدھے طور پر سرکاری کھا جانے کو ہوا ہے یہ نقصان خود کروایا گیا ہے یا جانبوجھ کر اس میں کروڑوں کا فائدہ کس کو ہوا ہے یہ پرشن کانگریس کے ودھائک راج اندر رانہ نے ہمیرپور میں پترکاروں کے ساتھ باتچیت کے دران لگائے ہیں رانہ نے کہا کہ سرسوہ سویابین کے تیل کی خرید کو لے کر سیول سپلائی کورپریشن کی کار گزاری سوالوں کے کٹھ گھرے میں کھڑی ہے اور اس کی جانت سرکار کو کروانی چاہیے انہوں نے کہا کہ پارٹی اس مدے کو لے کر سرکار کو آگامی ویدان سبہ ستر میں بھی گھیرے گی پردیش میں راشنکار دھارکوں کو سیول سپلائی کورپریشن دورہ بطرت کی جانے والے سستے تیل کے نام پر قریب آٹھ کروڑ روپے کا نقصان سیدھے طور پر سرکاری خزانے کو ہوا ہے اب یہ نقصان ہوا ہے یا جان بجھ کر کرویا گیا ہے اس کروڑوں کے نقصان سے کس کا فائدہ کرویا گیا ہے یہ آروپ کانگریس بیدائک راجندر رانہ نے ہمیرپور میں پترکاروں سے بات چیت کے دوران لگائے رانہ نے کہا کہ سرسوہ سویابین کے تیل کے خرید کو لے کر سیول سپلائی کورپریشن کی کار گزاری سوالوں کے کٹ گھرے میں ہے اور اس کی جانت سرکار کو کروانی چاہیے انہوں نے کہا کہ پارٹی اس مودے پر سرکار سے آگامی بیدان سوہ شتر میں بھی پرشن کرے گی رانہ نے کہا کہ سیول سپلائی کورپریشن نے جنوری دو ہزار بیس کو پرتیمہ خریدہ جانے والا سرسوں کا تیل بس سویابین کی خرید کے لیے بیواغ نے ای ٹینڈر نکھالا تھا اور یہ ٹینڈر ستائیس جنوری دو ہزار بیس کو کھولا گیا اس کروڑوں کے ٹینڈر میں ٹیکنیکل بیڈ ڈالنے کی انتیمتی تھی سترہ جنوری کو تھی جبکہ اس فائنیشنل بیڈ ستائیس جنوری کو کھولی تھی فائنیشنل بیڈ جون ایو بی کے لیے تیل کا ملیہ کم سے کم اٹھاسی روپے آیا حالانکہ اس دوران تیل کی مارکٹ نیرنت گر رہی تھی اور اس کی جانکاری بیواغ کو لکھت طور پر سپلائیر نے دی تھی جس میں سپست کہا گیا تھا کہ تیل میں گرتی مارکٹ کے مدے نظر سرکار اس تیل کی سپلائیر کے لیے ری ٹینڈر کیا جائے لیکن بیواغ نے اس سوچنوں کے بابزود کوئی کاریوائی نہیں کی اسی پتر میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر سرکار کو ری ٹینڈر نہیں کرنا ہے تو پرانا ریٹ جو بیاسی روپے تھا اس پر خرید کی جائے لیکن بیواغ نے ان سب سوچنوں کو نظر انتار کرنے سے سپست ہے کہ تیل کے اس تھیل میں کئیوں نے ہاتھ رنگے ہیں جس سے سرکار کو کروڑ روپے کا چونہ لگا ہے رانا نے مانگ کی ہے کہ سیول سپلائی کارپریشن لیمٹنڈ کی اس گھوڑ لاپر وائیب کوتاہیے کی سرکار تتکال پرواب سے جھانچ کرے تاکہ پہلے سے ہی سب سیڈی پر دیے جا رہے اس تیل کے کھیل کا مازرہ کیا ہے تیل کے کھیل کے مازرے میں کس کس نے رنگداری کی ہے جس میں سرکار کے خزینے کو کروڑ روپے کا چونہ لگوایا ہے دیکھیں میرے دھیان میں یہ ماملہ آیا ہے اور یہ جو سپلائی کارپریشن ہے ایک وارٹرلی ای ٹینڈر کے مہادیم سے پرچیز کرتی ہے اور جنوری مہینے میں جو ای ٹینڈر کے مہادیم سے سرسوں کا تیل اور سویا بین کا تیل اس کا جو ٹینڈر ہوا اور سترہ تری کو جو ٹینڈر تھا وہ کھلا اور ستائیس جنوری کو فنیشل بیڈ ہوئی تو سترہ کو جو ٹینڈر کھلا اس میں یہ جو ہیمچل پردش میں جو پرچیز ہوتی ہے دو جون میں باٹی گئی ہے اے جون جو ہے شملا کا کشتر ہے اڑزوینک کا اور بی جون جو ہے یہ نچلا کانگڑا کا کشتر ہے تو اس میں جو تھا ریٹ اٹھاسی روپے اے جون کا اور نائٹی ٹو روپیس پر لیٹر جو ہے وہ بی جون کا تھا اور سترہ اور سترہ مارچ اور ستائی مارچ کے بیچ میں جو ریٹس تھے وہ اس میں کافی گرابٹ آئی اور جب گرابٹ آئی تو سپلائیز نے کہا ایک سپلائیر نے کہا بھی کہ یہ جو ریٹ ہے وہ بہت گھر گیا آپ اس کا دوبارہ ٹینڈر کریے اور اگر دوبارہ ٹینڈر کرتے ہیں تو سرکار کو جو ہے آٹھ سے داس کروڑ روپے بچے گا پر تو یہ بات نہیں سنی گئی اور دوسرا سپلائیر نے بھی کہا کہ جو پرونہ ریٹ ہے اس میں بیاسی روپے پچانوں میں پیسے ہے تو اس کو بھی ہم دینے کے لیے تیار ہیں تو اس کی بھی بات نہیں سنی گئی اور ریٹ جو ہے ٹھاسی روپے اور بانوہ روپے ملیا گیا جسے ہیماچل پردیش کے ایک شکر کو آٹھ سے دس کروڑ روپے کا نقصان ہوا اب یہ نہیں پتا کہ یہ خریددار کون ہے کون کون آفیسر انبولم ہے کس کے اشیر بات سے سارا کچھ ہوا پرنتو یہ یہ تیہ ہو گیا کہ ہیماچل پردیش کے لوگوں کی جو کھون پسینے کی کمائی ہے پبلک منی جو ہے اس کا آٹھ سے دس کروڑ روپے کا نقصان ہوا